بھگوان راگویں سرکار گرودے ہو کہ آسر میں بیدیاتھن کرنے کی جان لگے کچھ ہی دنوں میں ساری بیدیائیں آجاتی ہے من سے ہی بھگوان کے پاس بڑے ہو وزوامیتر منی دونوں بھائیوں کو لینے کے لیے چلے آئے جنڈک برن میں وزوامیتر جی اکی کرتے ہیں مارسوا اتار کا ایک کو بیدونس کرتے تھے اس لیے آئے لینے کے لیے وزوامیتر منی کو دینے سے انکار کر دیا یا بسٹی جائے کے لگے نہیں جانے تو یہ رام سویم برحم ہے مچمن سویم برحم میں جانے دو چھتریوں کو بھگوان نے مریادہ کا پارٹ پڑھا ہے کیونکہ جب بھی دھرم کے اوپر مندیروں کے اوپر گوو ماتا کے اوپر سنت برہمنوں کو بری بیپتی آتی ہے تو یہ چھتری بانس کے جو لوگ ہوتے وہی تو دھرمی کے رکشہ کرتے ہیں پر انتو افسوس چھتری خود جب سراب کی نسے میں دوبا ہوا ہے اور جب اپنے خود کی رکشہ نہیں کر سکتا دھرمی کی رکشہ کیا کرے گا وہ چھتریوں کو مریادہ کا پارٹ پڑھا بھگوان سے رام چلی نے اکر کا پہرہ دیا مہاریچ کو ایک بھرکابان مارا سمدھر کو سپال لے جا کر کے چھوڑ دیا تار کا سباہو کا بد کیا گوتر ناری اہلیا کا ادھار کرویا جاتا ہے جنک پوری سے دودھ پتری کا لے کر کے آتا ہے اس پتری کا میں سیتا جی کا سمبر ہونے بھلا ہے رام لکھمن دونا بھائی بھی چلے پسپ باٹی کا میں پسپ لینیکلی چلے رام لکھمن دونا بھائی ادھر سگیوں کے ساتھ ماتا سیتا بھی آئی ہوئی ہے وہاں پر بگیا کے مالیوں نے بگیا کے مالیوں نے بھگوان سی رام چلی کو روگ دیا ہے اور کیا کہہ رہے ہیں بگیا کے مالی وہاں پر اوہ بگیا بچ جانے نہ دی ہے اوہ رام جی بنتی سنو بگیا بچ جانے نہ دی ہے رام جی بنتی کو مل چرن کمل بینوں پنائی یہ پکھوڑی پائن گڑ جائی ہے رام جی بنتی اے میرے سرکار میرے آگ میں سرکار تمہارے پیر کومل ہے ہم نے سمیان سنا ہے پیروں کا اس پرس ہوتے ہی ہیں گوتب ناری علیہ جو پتھر دی وہ ناری بن گئی تو یہ تو پھول کی پکڑیاں ہیں سب یہ پھول کی پکڑیوں میں تمہارے چڑنوں کا اس پرس ہوا اور یہ سب کی سب اگر ناری بن گئی تو ہمارا کیا ہوگا بگوان تاجی تاجی سمان اے مد پی متوارے مک منڈل پہ مد رہی ہے رام جی بنتی سنو تمہارا مک منڈل بھی پسپو سے زیادہ سندھر ہے بھگوان سارے بھگوان تمہارے مک منڈل پر آ کر گئی گنجائے مان ہو جنہیں لگیں گے تو ہمارا کیا ہوگا بھگوان رام نے کہا بھئی اگر بھگیا میں جانا ہے تو کیا کرنا پڑے گا ہم کو تو کہا ایک بار ہماری راج کماری سیتہ کی جے جے کار بولنی پڑے گی بولنی سیابر رام میں چندر بھگوان کی بھگوان رام نے سیتہ مئیہ کو نیہارا سیتہ مئیہ نے بھگوان رام کو نیہارا نگاہو نگاہو میں ملن ہو جاتا ہے مہمبے سے پراتھنا کی جائے 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 گری راج کی سوری جائے مہے سمو کی چندر چکوری جائے بج بدن سڈانن ماتا جگت جنین دامین دوتی گاتا ہمیہ رکشہ کرنا دھنس کا سارا بھار بجن ہلکا کر دینا آئے پسپ کی مالا ٹھوپ کر گیری آسیروات دیا ماں امبے نے پسپ کی مالا لاکر کے دھنس کے اوپر لاکر کے رکھی بھگوان رام صحیح بھاؤں میں پہنچے ہیں اور وہ دھنس کے ٹکڑے کر دیا ہیں پولیسی آبر رام چندر بھگوان کی پرسو رام جی آئے پیچانا ہے آسیروات دیا پولی پرسو رام بھگوان کی اب پتری کا پہنچائی جاتی ہے آیدھیا بھرت جی سترم کو اپنے ساتھ لے کر کے مارا جسر جی بھرت ستوں دونوں کو لے کر کے آئے ہیں آج برات آئی ہے جنگ پولی کی جسمیں برمالہ کا سمیں آتا ہے نجدیک دھولے راجہ بھگوان رام سونا مکٹ پہن کر کے کھڑے ہوئے ہیں راڑے سرکار سیتہ میہ قدر میں کچھ چھوٹی ہے ہاتھ نہیں پہنچ رہے گلے تر سکیاں دھولے راجہ کے پاس گئی گری دھولے راجہ تھوڑے چھوٹ جاؤ ہماری سکھی سیتہ تمہارے گلے میں جہمالہ پہنا دے دولہ تو چھوٹ جائے دولے کے ساتھ وہ کون رہتے ہیں ان کے وہ نہیں چھوٹنے دیتے ہیں دینوں ہی ان کو معلوم ہم چھوٹ رہے بھائی دولے راجہ چھوٹ نہیں رہے ہمارے پہنچ رہے